اور بیٹے تین دشت میں مانسک سواستے سمسیاؤں میں تین گنے کی بڑھوتری ہوئی ہے کوویڈ مہا ماری کے بعد مانسک سواستے کے سمسیاؤں میں تیس سے پینتیس فیصد کی بڑھوتری ہوئی ہے مانسک سواستے کے بارے میں جاگ روکتہ پھیلانے کے لیے ہر سال دس اکٹوبر کو وشو مانسک سواستے دیواز یعنی کے ورڈ منٹل ہیلتھ ڈے منائی جاتا ہے دنیا بھر میں مانسک سواستے کے مددوں کے بارے میں جاگ روکتہ اور شکشت کرنے کے لیے اس دن کو منائی جاتا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں مانسک سواستے آج کل ایک ایسی گمبھیر بیماری ہو گئی ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن دھیرے دھیرے انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے بیٹے تین دشت میں مانسک سواستے سمسیاؤں میں تین گنہ کی بڑھوتری ہوئی ہے کوئیڈ مہاماری کے بعد مانسک سواستے کے سمسیاؤں میں تیس سے پیتیس فیصد کی بڑھوتری ہوئی ہے دنیا بھر میں مانسک سواستے کے بڑھ رہے ماملوں کو دیکھتے ہوئے ہر سال دس اکٹوبر کو وشو مانسک سواستے دیوست یعنی کی ورڈ منٹل ہیلتھ ڈے منائی جاتا ہے تاکہ منٹل ہیلتھ کے بارے میں لوگوں کو جاگ روک کیا جا سکے اور اس کے گمبھیر پرابعوں کو کم کیا جا سکے ڈس آرڈر تب ہوتا ہے جب وہ سمٹمز بھی ہو جیسے آپ ساتھ کی بات کریں ڈپریشن کی تو دو ہفتے سے زیادہ ہو جہاں پہ من آپ کا اداس ہو جائے یا کام میں من نہیں لگے یا آپ کو تھکاوٹ جیسا لگے اور یہ دو ہفتے سے زیادہ ہو اور اس کے ساتھ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں جہاں پہ آپ کو ڈسٹریس اور ڈس فنکشن ڈسٹریس مطلب ایک کشٹ کا انوبھاو کرتے ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے اور دوسرا جو ڈس فنکشن آپ نے آفیس جانا بند کر دیا آپ نے سکول جانا بند کر دیا آپ نے کالج جانا بند کر دیا لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا تو ڈس فنکشن جب ہوتا ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک بیماری کا روپ ہے اور اس میں پھر ایک صلاح مشوری کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں فیلحال اتنا ہی